اسلام علیکم ویلکم ٹو رمضان سیریز آج بھی ہم فرائیڈ آئٹم نہیں کوئی بس یمی سے ہم بنائیں گے ایگ فرائیڈ برائز جو کہ آپ کے افتار کو اور سپیشل بنائیں گے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑھائی میں میں نے لیا ہے جی ہاف کپ آئل تھوڑا سا ہیٹ ہونے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر نیکسٹ ایڈ کریں گے دو سے تین کٹی ہوئی خریم ورشیں ان دونوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب ان کے خوشبو آنے لگے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائیں گولڈن تو تم ان کے اندر ساری جو ہیں ویجیز آئٹ کریں گے وہ جو کہ ہماری کچھی سبزیاں ہیں وہ ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک کپ اس کے اندر بند کو بھی آئٹ کی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ون کپ گاجر جو کہ ہم نے چوپ کی ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے ون کپ شملا مرچ ان سب کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا سوتھے کریں گے تاکہ یہ کچھی سبزیاں تھوڑی سی فرائی ہو جائیں آئل کے اندر ان کے اندر اچھی سی خوشبو آ جائے جو ہم نے جنجر اور گرین چلیز کی ایڈ کی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بوائل مٹر بوائل مٹر میں نے بعد میں اسی لیے ایڈ کیے ہیں تاکہ ہم پہلے کچھی سبزیاں کو تھوڑا سا فرائی کر لیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یمی بنیں گے ایمن کی یہ بچے بھی خوش ہو کے چاول کھائیں گے جب سبزیاں تھوڑا اچھے سے پک جائیں تو تب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائیسیز ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ٹو ٹیبل سپون وینیگر ٹو ٹیبل سپون ہوت ساس ٹو ٹی سپون بلیک پیپر لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ان ساری ویجز کو اچھے سے مکس کر لیں گے جوسی اور یمی سی ویجز ریڈی ہوں گی کہ آپ ان کو یہاں بھی کھانے کا دل کرے گا اینی ہاؤ یہ دیکھیں بہت ہی یمی اور جوسی اگر آپ کو سپائیسیز یا پھر تھوڑا اس کے اندر جوسی فلیور کم لگے تو وینیگر سویا ساس آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ابلے ہوئے چاول اور پھر بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل اچھے سے مکسنگ کے بعد لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فرائی کیا ہوا انڈا جس کے اندر ییلو فول کلر ایڈ کر دیا تھا تاکہ اس کا کلر اچھا آئے اور اس کو بھی آپ نے سارے چابلوں میں مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارے ایگ فرائیڈ رائز بلکل ریڈی ہیں اور آج کا اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی آپ نے شیئر کرنی ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اب ان کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ یہ ہے جی ایک فرائیڈ رائز کی فائنل لوگ ہوپسو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو چاول نہیں کھاتے وہ بھی خوش ہو کے کھائیں گے رمضان میں یہ ہلدی اور بہت ہی ہلکے پھل کے چاول آپ کے افتار کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ